اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کے آج ہم آئے ہیں دوبائی کے کیٹل مارکٹ میں جیسے ہمارے پر بگرا منڈی ہوتی ہے یہاں پہ بھی بگرا منڈی ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے تھوڑی الٹرا لکشری خسم کی لگ رہی ہے اور یہ ہم آئے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا یہاں پہ کون کون سے جانور ہیں چلیں یہاں دیکھتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا سین چل رہا ہے یہاں پہ میرے خیال سے سائٹ پہ پارکنگ بنی ہے بڑی زبردست خسم کی یہاں پارکنگ لگاتے ہیں پھر اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کس خسم کے جانور آئے ہیں اور کیا پرائزز ہیں اللہ بھائی انہوں نے بگرا خرید گیا کتنے کا پکڑا بھائی یہ ہم اندر آگئے ہیں اور یہ اس طرح سے الگ الگ جو ہے وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ جو ان کا لائف سٹاک اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا ہوئے تقریباً دو لاکھ روپے کا بھگرا تھا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں دو لاکھ کا بھی ملے گا بہت اچھا بھگرا تھا اور یہ دو اور ہاں بھائی کتنے میں لیا گیارہ گیارہ سو الگ الگ قسم کے انہوں نے رکھے میں کوئی سومالی ہے کوئی پاکستانی بھی ہے یہاں پہ دیکھو بھائی بکریں بکریں بھائی سب الگ الگ قسم کی انہوں نے روز بنائی ہوئی ہیں کچھ الگ الگ قسم کے بکریں یہاں ہیں کافی بڑے بڑے بکریں ہیں دو سے تین ہزار درم کا آپ کو اچھا بکرہ مل دائے گا یہاں پہ اور سارے یہ پاکستانی قسم کے بکریں ہیں دو بڑے بکریں بڑے دس خسم کے بکرہ ہے بھائی بھائی کیا ہی ساپ کتاب ہے اس کا یہ والا دو ہزار چار داتے دو ہزار کا بھول رہا ہے بھائی یہ بکرہ آجاو بھائی آجاو بھائی چیک کرلو بھائی اس کا بتاو اس کا بھائی یہ بیچنے والے کیا یہ بیچ دیا کتنا کتنے والا ہے تینوں ایک دھانا ایک دھانا بھائی سو کا یہ سمالی ہے نا یہ کیا حساب ہے بہت سو میں کتنا ہاتھ کلو نکلے گا اس میں نہیں بھائی یہ سمالی ہے بھائی وہ بلکل ہی دس بارہ نکلے گا اس میں یہ دو کو یہ لے لے بھی بکریں بھائی منڈی چل رہی ہے بڑی زبردست دوست لے لیا یہ لے لیا کتنے میں دوہزا دوہزا پھر پینٹی ایٹ ماشاءاللہ پاکستان میں جو ریٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے کم ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے پتہ نہیں مجھے اس حساب سے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا ریٹ ہیں اور یہ اس حساب کا بگرا جو ہے آپ کو کتنے میں مل رہا ہے وہاں پہ بڑی ہے کہ وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی ہو یا کچھ بھی ہو سائز اچھا ہو تو وہ مو مانگے جو ہے وہ پیسے مانگتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ نے اگر سائز دیکھا ہے ایک سائز کا مخصوص ہے اور اچھا خوبصورت ہو جیسا بھی ہو پیسے اس کے وئی ہوں گے میرے خیال سے وزن کا حساب چل رہا ہے یہاں پہ یہ وزن کے حساب سے آپ کو مل دے گا یہ نہیں ہے کہ ڈرامے وزی بہت بڑا ہے تو آپ کو بہت مہنگا ملے گا اور یہاں پہ یہ ایک بہت اچھا نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ روڈوں پہ اس طرح سے ٹیلا نہیں سکتے بس آپ خرید کے گاڑی میں لے کے جائیں اور اگر آپ کے بعد ویلا ہے تو وہاں لے آکے آپ اندر اس کو رکھیں اور آپ ذرا سا بھی جو ہے گندگی نہیں کر سکتے باہر انہوں نے آپ کو فائن پڑے گا اور اگر آپ کے پاس فلیٹ ہے یا آپ کو رکھ نہیں سکتے گھر میں تو یہاں پہ نمبرنگ کا سسٹم ہوتا ہے آپ یہاں پہ پیسے دے دیں ان کو اور عید والے دن آئیں اور آکے اپنا گوشت لے جائیں وہ آپ کا نمبر ڈال کے آپ کو ایک پوری رسید بنا کے دے دیں گے آپ آکے اپنا بکرا جو ہے وہ زبا کروا لیں اس کے کٹ پیس جو بھی یہ کروا لیں اور آپ لے جائیں یہاں سے گوشت اوہو یہ ایک بہت زبردست بکرا جا رہا ہے میرے خال سے اندازاً یہ اٹھائیس سو کا تین ہزار کا ہوتا ہے اوہ دیکھو وہ جائی نہیں رہا اکھڑو بکرا ہے اکھڑو بھائی کتنے میں اٹھایا کتنے ہاں ساڑھے ساتھ سو یہ وہ ہی ہے نا سومالی بہت اچھا لے لیا یہ ساڑھے ساتھ سو میں اور یہ کہ گائز آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اب انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلوگ میں ملیں گے اور یہ کہ آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک اور گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اسی طرح کی آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ عید مبارک